اسلام علیکم ایوریون ایم اوہ چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹسی یوٹوگ چینل ایم ایس ورڈ کورس کی کلاس نمبر ایٹین کے اندر آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ پیرا گراف کا انڈر کو کیسے انکریز اور ڈکریز کیا جاتا ہے تو چلیے ویورڈز آج کی ویڈیو میں کچھ نیاز سیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹائٹل ویڈیو کا رکھا ہوا ہے اور آپ کو اگر میں ہائی لائٹ کر کے پہلے بتا دوں کہ ہم جو ہے وہ پیرا گراف سیکشن کو پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں دو بٹن نظر آ رہی ہیں ایک میں لیفٹ ایرو ہے بلو کلر کا ایک میں رائٹ ایرو ہے اسے ہم کہتے ہیں انکریز اینڈٹ اور ڈکریز اینڈٹ اور سیمپل اگر میں اس کے اوپر لے کر بھی جاؤں اور آپ کو دکھاؤں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکریز اینڈٹ ہے اور یہ والا انکریز اینڈٹ ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ان پیرا گراف کی طرف لے کر چلتا ہوں جو آرڈی میں نے پیسٹ کیے ہوئے ہیں ویبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیٹر میں نے یہاں پر پیسٹ کیا ہے جس پر یہ فنکشن میں آپ لوگوں کو اپلائی کرنا سکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈٹ کیا ہے انڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائیڈ پہ یہ جو آپ کو مارجن نظر آ رہے ہیں کہ مطلب پیرا گراف درمیان میں لکھا ہے لیفٹ رائٹ ٹاپ اور باٹم میں جو ہے وہ آپ کو کچھ سپیس نظر آ رہے ہیں یہ پیج کا مارجن ہے یہ بائی ڈیفارٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو چاہیں تو کم کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفارٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب انڈٹ کو اگر انکریز کرتے ہیں جس پیرا گراف کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کا جو یہاں پر انڈٹ ہے یعنی مارجن ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے کیسے اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے جس پیرا گراف کا آپ نے انڈٹ انکریز کرنا ہے سمپل اس کے اوپر آپ نے کرسر کے اوپر جو ہے وہ سامنے بلنک ہو رہی ہے یہ دیکھیں کرسر میں نے اس کے اوپر رکھا دیا یہ لیں ٹھیک ہے آپ کو کرسر نظر آ رہے ہیں یہ والا سمپل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انکریز انڈٹ ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا کلک کرتا جاؤں گا اس کا جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ سے مارجن جو سپیس ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر کتنا ہو چکا ہے اور یہاں پر بلکل سیم ہی ہے ابھی ٹھیک ہے اور سمپل اگر آپ نے نیچٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر کرسر کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے اور اگین شروع ہو جانا دیکھیں اس کا بھی ہونا شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے جس کا انڈٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے ڈیکریز کرنا ہے سمپل اسی پیرا گراف کے اوپر کرسر کو ایکٹیو کریں گے اور لیفٹ سائیڈ والے بٹن کو اوپر آپ کلک کرنا شروع کر دیں گے تو یہا وہ بائیڈ فال جتنا ہے وہ وہاں پر موجود آ چکا ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ ایم ایس ورڈ کے اندر پیرا گراف کا انڈٹ جو ہے وہ اس کو انکریز اور ڈیکریز کیسے کیا جا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح سے آنے والے انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ